اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر سکینڈل، آئس برگ کی وہ چوٹی ہے جس کو قریدنے پر تعلیمی اداروں کی چوکیداروں سے لے کر ٹاوٹ قسم کے طلابہ، ہوسٹل وارڈنز، لیکچرز، ایڈمنز، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز، وائس چانسلرز، علاقائی ریاستی انتظامیاں، پولیس، خفیہ ادارے حتیٰ کہ آلہ و مقدس ایوانوں کے منتخب نمائندے اس وحشت میں لتھڑے ہوئے ملیں گے شریع کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی ملک کی ایک بڑی سرکاری یونیورسٹی میں تعلیبات کے ساتھ پیش آنے والے حراسانی کے واقعات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے بظاہر بڑے پیمانے پر تحقیقات کے باوجود ابھی تک ان واقعات میں ملوث کرداروں کا تعاین نہیں کیا جا سکا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں تعلیبات ویڈیو سکینڈل سے شروع ہونے والا بہران سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کم از کم آٹھ تحقیقاتی ٹیموں نے نئے انکشافات سامنے آنے پر اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے پولیس کی طرف سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول کے دو عالی افسران کے مبینہ طور پر منشیات اور حراسانی کے واقعات میں ملوث ہونے اور ان کے موبائل فونز اسے طالبات کی سینکڑوں قابل اعتراض ویڈیوز برامد ہونے کے بعد سے ہر روز نئے انکشافات کا سلسلہ اب تک جاری ہے اس واقعے میں ملوث ملزمان مبینہ طور پر یونیورسٹی طالبات کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کر رہے ہیں انٹی نارکوٹیک فورس کی ایک ٹیم نے یونیورسٹی کے شعبہ امور طلبہ میں آ کر کیمپس میں منشیات کے استعمال کی خبروں کے حوالے سے متعدد افراد سے پوچھ گچ کی ہے وزیر علیہ پنجاب کی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی یونیورسٹی کیمپس پہنچ کر متعلقہ لوگوں سے انٹرویوز کر کے طالبات کی ویڈیوز اور منشیات کے استعمال کی شکایات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی ہائر ایڈوکیشن اسلام آباد اور ایک خفیہ ادارے کی ٹیم میں بھی اس سکینڈل کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے اس سکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی دو تحقیقاتی کمیٹیوں کو جنوبی پنجاب کے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تحقیقاتی کمیٹی میں زم کر کے ایک بڑی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے جس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر کے یونیورسٹی کے اندر اور باہر موجود مشتبہ افراد کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس کمیٹی کے ایک رکن نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو واقعہ بھی پیش آیا وہ بڑے پیمانے پر نہیں تھا اس رکن کے بقول اس واقعہ کو یونیورسٹی کے باہر بیٹھے ہوئے اناثر نے غیر معمولی ہوا دی تھی اس زمن میں بہاولپور کے نیجی تعلیمی اداروں کے مالکان اور وائس چانسلر شپ کے خواہش مند کچھ پروفیسروں نے بھی اہم کردار ادا کیا اس رکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طلاباؤ طالبات کی تعداد تیرہ ہزار سے بڑھ کر ساٹھ ہزار ہونے پر بہاولپور کے نیجی تعلیمی ادارے یونیورسٹی انتظامیاں سے نالا ہیں اس سکینڈل کے منظریام پر آنے سے ایک طرف یونیورسٹی میں جاری نئے داخلوں کا سلسلہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف یہاں پسماندہ علاقوں سے عالی تعلیم کے حصول کے لیے آنے والی ان ہزاروں تعلیبات کے والدین خوف زدہ ہو چکے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حصول تعلیم کے لیے باہر بھیجوانے پر شاکی رہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے تمام کیمپس میں تعلیم پانے والی بچیوں کی تعداد پچیس ہزار کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے رابطہ کرنے پر اسلامیہ یونیورسٹی کے ترجمان شہزاد خالد نے بتایا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس سکینڈل کی وجہ سے کتنی طالبات اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر سکتی ہیں تہام ان کا کہنا تھا کہ انتظامیاں نے اس یونیورسٹی کی خواتین اساتزہ پر مشتمل ایک پیرنٹس لائے زون کمیٹی تشکیل دی ہے جو والدین سے رابطہ کر کے ان کو حقائق سے اگاہ کر رہی ہے میرے خیال میں تحقیقاتی کمیٹیوں کے نتائج سامنے آنے پر بھی لڑکیوں کے والدین کو اتمنان ہوگا اور یہ واقعہ ویسا نہیں تھا جیسا میڈیا نے بنا دیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوی دختر نے عوام اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے بارے میں بلا تحقیق غلط خبریں پھیلانے سے گریز کریں ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے ساٹھ ہزار طلباء و طالبات کے ساتھ اب اساتزہ اور ملازمین کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے اتنی بڑی تعداد میں کسی شر پسند کا یونیورسٹی کے اندر آنا خارجز امکان نہیں ہے لیکن یونیورسٹی میں منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث افراد اور طالبات کو حراسہ کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب بہاولپور میں چند ہفتے قابل منشیات سمیت گرفتار ہونے والے ڈولفن پولیس کے ایک اہلکار کے فون سے نامناسب ویڈیوز ملیں تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ ایک گروہ یونیورسٹی کی طالبات کو بلیک میل کر کے ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنانے کے دھندے میں ملوث ہے بعد ازہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر ابوبکر اور چیف سکیورٹی انچارج میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے موبائل فون سے ملنے والی سنکڑوں قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر کے بارے میں پولیس حکام کا خیال ہے کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبات کی ہیں پولیس کے مطابق ان تصاویر اور ویڈیوز کو فرانزک کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ آنے کے بعد ان سے متعلقہ دفات کو مقدمات میں شامل کیا جائے گا ایک وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام بھی اس سکینڈل میں جوڑا جا رہا ہے ایک طالب علم اتنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ چیف سکیورٹی افسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ سیول کپڑوں میں کلاسوں اور دیگر مقامات پر تعینات کیے جانے والے خفیہ سکیورٹی اہلکاروں کی بہت بڑی تعداد کے ذریعے طلباء و طالبات کی خفیہ ویڈیوز بنانے اور انہیں کاروائی کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کو دینے کی بجائے طالبات کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یونیورسٹی کے ایک سابق استاد اور سابق ڈائریکٹر پروفیسر شاکر نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ طالبات کے ساتھ نامناسب طرز عمل کی شکایات یونیورسٹی انتظامیہ کو ملتی رہی ہیں پاکستان کے ایک سینئر کالم نویس نائیم مسعود نے بتایا کہ اس واقعے میں بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے ان کے بقول برامد ہونے والی پانچ ہزار پانچ سو ویڈیوز کہاں ہیں انہیں کیوں سامنے نہیں لایا جا رہا انہیں کیوں عدالت کے مانگنے پر پیش نہیں کیا گیا پولیس کی حراست میں موجود تفتیشی مواد سوشل میڈیا تک کہہ سے پہنچ گیا یہ واقعہ اس وقت کیوں سامنے آیا جب وائس چانسلر اتر محبوب کی ملازمت میں توسیع کا کیس فیصلہ کن مرحلے میں تھا جنوبی پنجاب کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے ایک صحافی میاں غفار نے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ ایک منظم مافیا اس سکینڈل میں ملوث ہے طالبات کو حراسہ کرنے یا بلیک میل کرنے کے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان کے غریب علاقوں کی بچیوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ ایسی باتیں گھر والوں کو بتا سکیں اور والدین بھی بدنامی کے ڈر سے قانون کی مدد نہیں لیتے اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سکینڈل میں ملوث باثر ملزمان کو کبھی قرار واقعی سزا نہیں مل سکے گی ناظرین اگرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں